پچھلے مہینے اکٹوبر اور نومبر مہینے کے شروعاتی فیسٹیول سیزن کا ڈیٹا سامنے آ گیا ہے اورال دیکھا جائے تو ہم نے بہتی اچھی پرفارمنس دی ہے چینیز آئٹمز نہ خرید کر چینہ کو لگ بگ پچاس زار کروڑ روپے کا نقصان کروایا بھارتیوں نے بزار میں نکل کر لاکھوں کروڑ روپے کی شاپنگ کی آن لائن موٹ سے تم کافیت تک پہلے بھی شاپنگ کر رہے تھے لیکن اس بار چھوٹے شاپ کیپرز کے پاس بھی کافی زیادہ پیسہ گیا سیلز فگر کافی زیادہ بڑھ گئے اور کافی اتک بزنسز نے کووڈ 19 کے پہلے کی طرح پرفارمن کیا کئی سارے سیکٹرز کے شاپ کیپر، بزنسمن، ٹریڈرز اور کمپنیز آج کی ڈیٹ میں کافی خوش ہیں لیکن ایک سیکٹر ایسا ہے جس نے آزادی ملنے کے بعد سے بہت ہی برا پرفارمن کیا ہے جس کا علاج یعنی توڑ ماتر ایک ہی دیش کے پاس ہے وہ تائیوان جو کہ ہمارے دشمن چائنہ سے ہی نفرت کرتا ہے پرفارمنس کے آنکڑے بھی چنکانے والے ہیں ستائیس پرسنٹ کی گراوٹ اور بری پرفارمنس کی بات کریں تو ریفرنس کے لیے آپ کی سکرین پر دائیکنومک ٹائمز کے آرٹیکل کا سرین چھوٹ ہے جس کے مطابق اکٹوبر کے مہینے میں آٹوموبائل سیکٹر خاص کر پسنجر ویہیکل سیکمنٹ نے آزاد بھارت کے تیاس میں سب سے بری پرفارمنس دی ہے ریپورٹس کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے اس سال پسنجر ویہیکل یعنی فور ویلرز کے سیکمنٹ میں ستائیس پرسنٹ کی بوتی ہیوز گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں سب سے برا پرفارمن کرنے والی ماروتی سزوکی اور ہنڈائی جیسی کمپنیز ہیں جنہوں نے الگ لگ سیکمنٹ میں لگ بگ پچاس سے ساٹ پرسنٹ مارکٹ اپنے نام کر رکھی تھی بھارت میں سوسائٹی آف انڈین آٹوموبائل مینفیکچرنگ سیام نام کی ایک باڈی ہے جس نے فگرز ریلیز کیے ہیں فگرز کے مطابق پچھلے سال اکٹوبر مہینے میں ٹوٹل 3,10,694 یونٹس فیکٹری سے ڈیلرز تک پہنچی تھی لیکن اس سال یہ فگر رہا 2,26,353 یونٹس اکٹوبر میں لگ بگ 85,000 ویہیکلز کم مینفیکچر ہو کر کم بھی گئے ہیں سیم یہی حال ٹو ویلر مارکٹ کا بھی ہے جس میں بائکس سکوٹی وغیرہ آتے ہیں اس میں بھی 25% کی بھاری گرابٹ دیکھنا کو ملی ہے لازٹ یئر اکٹوبر مہینے میں 20,53,814 ٹو ویلرز کی یونٹس بھی کی تھی لیکن اس سال اکٹوبر مہینے میں ماتر 15,41,621 یونٹس بھی کی ہیں سوسائٹی آف انڈین آٹومبائل مینفیکچرنگ سیام کے ڈیریکٹر جنرل راجش منن کا کہنا ہے کہ کار اور بائک مینفیکچرز نوراتری سے لے کر دیوالی تک کے فیسٹیویل سیزن سے ریکاوری کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ انڈین مارکٹ میں کارز اور فور ویلرز کی ڈیمانڈ آج بھی برقرار ہے لیکن دکھت آتی ہے انڈین کار مینفیکچرز کے فیکٹری آؤٹپوٹ کے قارن جو کی بہت کم ہے کیونکہ یہ کمپنیز کاری کم مینفیکچر کر رہی ہیں جس کے قارن ڈیلرز کو کم کار سپلائی ہو رہی ہیں کارز کا ویٹنگ ٹائم کئیوں مہینے تک ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اور ڈیلرز پھر آگے کار کم سیل کر پا رہے ہیں پچھلے کچھ مہینے میں بھارت کی آٹومویل سیکٹر کی لگ بگ سبھی کمپنیز نے پروڈکشن میں بھاری کٹوٹھی کی ہے جس کے پیچھے کا کارن بتایا گیا سمیکنڈکٹر چپس کی کمی آج کل کی کارز میں لیکٹونکس ایلیمٹ زیادہ ہونے کے کارن ان میں سمیکنڈکٹر چپس کا ہیولی استعمال ہوتا ہے سمیکنڈکٹر چپس کی کمی کو دیکھتے ہوئے بھارتی سرکار نے سمیکنڈکٹر سپلائی کرنے کے لیے ڈپلومیٹک لیول پر امریکہ جرمنی جاپان اور تائیوان جیسے کئی سارے دیشوں سے مدد مانگی تھی لیکن دکت یہاں پر یہ آ رہی تھی کہ یہ سبھی دیش بھی اپنے دیش کی ڈومیسٹک مارکٹ کی ڈیمانڈز پوری کر رہے تھے بھارت کیونکہ پوری طرح سے سمیکنڈکٹر ایمپورٹر دیش ہے جو سمیکنڈکٹر چپس کے لیے بھاری دیشوں پر نربر کرتا ہے ایسے میں ہماری آٹومبائل انڈسٹری بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی اور جسی ساب سے سیچویشن سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے ایسے میں لگتا ہے کہ سمیکنڈکٹر چپس کی شارٹیج ابھی اور بھی زیادہ دیکھنے کو ملے گی ایسے میں ایک ہی دیش ہے جو بھارت کی مدد کر سکتا ہے وہ ہے تائیوان کیونکہ تائیوان کی بیچ 7.5 بلین ڈالرز کی ایک میسیو ڈیل سائن ہونے والی ہے بھارتی سرکار کو یہاں پر تائیوان کے ساتھ اس ڈیل کو فاسٹ ٹیک کرنا چاہیے اور جل سے جلد تائیوان کے سمیکنڈکٹر مینیفیکچررز کو بھارت بلا کر یہاں پر مینیفیکچنگ یونٹ ستاپیت کرنے کے لیے کہنا چاہیے کیونکہ اگر سمیکنڈکٹر چپس کی شارٹیج ختم ہوگی تب ہی انڈین کار مینیفیکچرز زیادہ کار مینیفیکچر کر پائیں گے جس کے پرنام سورو پھر ڈیلرز بھی زیادہ کار سیل کر پائیں گے اور کمپنیز دوسرے دیشوں میں ایکسپورٹ بھی کر پائیں گی خیر آپ کے آس پاس والے شہر میں نیو کار پرچیز کرنے کا ویٹنگ ٹائم کتنے ہفتے یا پھر مہینے تک کا چل رہا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں